آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے آپ یہ رائٹ کا دروازہ بند کر کر لیفٹ کا دروازہ کھول دیتے ہو آپ کے لئے تو بات بہت چھوٹی سی ہے بٹ اس سے پوری دشاہ بدل جاتی ہے پورا فورس بدل جاتا ہے کیونکہ ہر میگنٹک کمپاس کے اندر دشاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ڈگری ہوتی ہے اور زیرو سے لے کر تری سکسٹی ڈگری تک دشائیں ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے کھولتے ہیں تو سامنے تو ائر سرکولیشن ایک جیسا ہی آئے گا بٹ جتنی ڈگری پہ فورس گھومتا ہے جیسے ارت کے اوپر یہ پورا سسٹم جو یہ بنا ہوا ہے اس میں جتنی ڈگری پہ گلوب یہ گھوم جاتا ہے اتنی ڈگری پہ اس میں آنے والے ریز انٹر ہو جاتے ہیں تو کئی بات نورث ہیسٹ کی انٹری اور نورث کی انٹری دونوں میں صرف دور بدلنے سے بزنس میں بہت فائدہ ملتا ہے دور کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک جس میں ظاہر ہے کہ کنوینین سٹور کا نام بتایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی خاص اس کے پیچھے بھی کوئی خاص بہت سی بات ہی ہوتی ہے کنوینین سٹور کے بارے میں ہم لوگ جیسے سٹور کی سیچویشن اور اس کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ہورڈنگز وغیرے یا جو نیم بورڈز ہوتے ہیں اس کے نام پھر آگے کئی بارہ سٹور کے لیے اوپن وغیرے کے جو سائنس وغیرے لگائے جاتے ہیں اس کے کالرز کامینیشن سٹور کے اندر کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اگر اس کے سٹیشنری وغیرے کے لیے جو بزنس ایمپورومنٹ کے لیے وہ ساری چیزوں کو واسطو میں دیکھا جاتا ہے پہلے بھی وقت ایک اور چھوڑے سے بریک کا ہو رہا ہے لیکن اس بریک میں جانے سے پہلے tip of the week کیا ہے اگر ہم کنوینین سٹور کے بارے میں بات کریں گے تو میں اسی کے بارے میں ٹپس میں بھی یہاں پہ بتانا چاہوں گی واسطو کے اندر کنوینین سٹورز عام آدمی کے ساتھ ریلیٹڈ بزنس ہے تو اس کے اندر نورمل آدمی کو کوئی بھی فیسنگ ڈور ہو آپ کا بیٹک 3 لیک فروک کر کے پروڈکٹ آتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کو رکھنے سے وہ آپ کے کیش ٹرانجیکشنز کے ڈیلنگ کو منٹین کرتا ہے اس کا امپورٹن یہ ہے کہ ہمیشہ صرف مکھدوار کے پاس ایک ہائٹ پہ اس کو مینڈور پہ رکھا جاتا ہے اس کا ٹیل باہر کی طرح رہتا ہے اس کا مو اندر کی طرح رہتا ہے اور اس کا سائن ہی اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ جیسے بہت سارے پیسے لے کر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ مینڈور پہ ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ صرف پیسے ہی ہماری اور لے کر آتا ہے تو سیکالوجیکل اس کا سائن یہ بولتا ہے کہ وہ آپ کے کیش ٹرانجیکشنز کے ڈیلنگ کو ہمیشہ منٹین رکھتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہلو کہ وہ آپ کے گوڈ لک کو اور پلوی جی سے بات چیت کریں گے کہ یہ جو باہر جو نیم جو ہورڈنگز ہوتے ہیں سٹور کے وہ سکوئر میں ہو ریکٹانگلر میں ہو فینسی لکنگ ہو کیا ہو اور کیا نہ ہو اور اس کے بعد کنویننس سٹور کی انٹیئر کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے لیکن یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں واسطو لیونگ اور میں ہو وکاس نانگیا ہمارے ساتھ ہیں ہماری واسطو اور فنکشو ایکسپرٹ پلوی چھلا وڑا پلوی آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آج کا وشہ دلچسپ وشہ کنویننس سٹور پر ہم بات چیت کر رہے ہیں بریک سے پہلے آپ نے ٹپ آف تا ویک دیا اور اس سے پہلا جو میرا ایک پرشن تھا اسی سے جڑا اس کارکرم کے دوسرے پہر میں جو پرشن ہے وہ یہی ہے کہ جو نیم پلیٹس ہوتی ہیں یا ہورڈنگز ہوتی ہیں جو سٹور کا جو کنویننس سٹور کا بہار کا جو بل بورڈ بنا جاتا ہے وہ کئی لوگ فینسی شیپز میں بناتے ہیں ظاہر ہے اس میں کچھ انیشلز ہوتے ہیں جو سٹور کی طرف آکرشت کرتا ہائیوے پہ اگر آپ ہیں تو دور سے نظر آتا ہے کچھ اس کو سکوئر شیپ میں بناتے ہیں ریکٹانگلر شیپ میں بناتے ہیں کیا کہیں گے بیسے اس کے اندر صرف نام کے ساتھ اس کے کالرز کا امپورٹنس ہوتا ہے کہ معنی اگر آپ کا سٹور ساؤت فیسنگ ہے تو آپ نے آگے جس کالرز کا استعمال کیا ہے اس میں زیادہ تر برائیٹ شیٹ کو ہونا چاہیے جیسے ریٹ کالرز کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے گرین یا یلو کالرز کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے بٹ ساؤت فیسنگ سٹور کے اندر کبھی بھی نیم بورٹ کے اندر بلیو نیبی بلیو گری ایسے کالرز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بٹ اگر یہی سٹور آپ کا ویسٹ فیسنگ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ زیادہ تر سفید رنگ کا استعمال اور یلو کالرز کے استعمال سے آدمی کو زیادہ فائدہ ملتا ہے آپ کے لئے بات بہت چھوٹی سی ہے کہ آپ کو صرف کمپنی کا نامی لکھنا ہے سٹور کا نامی لکھنا ہے بٹ وہی چیز اس درشان سے ریلیٹڈ کالرز کے ساتھ رکھنے سے جتنا آپ سٹور کے بہار ان کالرز کے استعمال زیادہ کرتے ہو اتنا ہی آپ کو اس درشان سے ریلیٹڈ اینرجی کو کھینچ کلانے میں اس کا سپورٹ مل جاتا ہے تو یہ بہت چھوٹا سا طریقہ ہے بہت ایفیکٹیو طریقہ ہے اسی طریقے سے اگر آپ کا سٹور ایس فیسنگ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ نام کے استعمال کے ساتھ گرین کالرز کا استعمال یا گرین کالرز میں پورا بورڈ بنانا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اگر یہی سٹور آپ کا نورت فیسنگ بنا ہوا ہے تو بلیو رنگ کے استعمال سے آپ کو فائدہ ملتا ہے بٹ ساتھ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آنر کا اپنا واسطہ کیا ہے اور اس کو کون سے کالرز سوٹ کرتے ہو اور اس کے لئے کون سے دشا ہے اگر کئی بار ایسا بنا جاتا ہے کہ دو کالرز کا استعمال کیا جاتا ہے سٹور کی اپنے دشا اور سٹور کے آنر کی لکیسٹ ڈریکشن اور اس کے لکیسٹ کالرز وہ دونوں کو ملا کے اگر ہم بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے پلوی جی وقت تو چلا ہے آج درشکوں کی ای میلز اور فیکسز کو لینے کا لیکن یہی پہ میں درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے انک میں ہم پلوی جی سے کنوینین سٹور پر باتچیت جاری رکھیں گے جس میں ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ کیش ریجسٹر کہاں ہونا چاہیے سٹور میں گھستہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہو یا سٹور کی پلیسمنٹ کے بارے میں ہم باتچیت کریں گے انٹیئر کے بارے میں بات کریں گے تمام پہلو ہیں جو کنوینین سٹور سے جڑے ہوئے ہیں ان سب پر چرچہ کریں گے لیکن فلحال آئیے آپ کے ایمیلز اور فاکسز کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا ایمیل میں لے رہا ہوں پلوی جی جو ہمیں لکھا ہے وی پوجا جی نے وہ لکھتے ہیں کہ I watch your program on TV Asia واسطہ program اور انہیں نے کارکرم کی دھیر ساری سرحانہ کری ہے ساتھی ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ کارکرم سے جو ہے I'm very impressed by your knowledge آپ کی خاص طرح پر انہیں بہت ساری پرشنسہ کری ہے Thank you میں لکھتے ہیں کہ Could you please advise me for the purchase of my house which I'm looking currently انہوں نے اپنی date of birth لکھی ہے 16th September 1974 Born in USA My name is of course Vee Pooja انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ My husband's date of birth is November 17th 1974 اور وہ لکھتے ہیں کہ Born in ان کے husband کی پیداعش بھی USA کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام راجیش ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ Please let me know what should be the house should be facing in which direction especially the location of master bedroom, kitchen and all the other important things which are related to a house that she is looking for میں لکھتے ہیں کہ Your suggestions will be highly appreciated We both are a working professional couple Gaur طلب ہے اس ایمیل کے دوارہ میں پلوی جی آپ کو بھی چاہوں گا کہ آپ اس بات پر زور دیں کہ واستو لیونگ سے جو ہے کیول ایک پیڈی نہیں جڑی ہے جو بھارت سے یہاں آئی ہے اس کارکرم سے وہ پیڈی بھی جڑی ہے جو یہاں پر پیدا ہوئی ہے اور یہاں پل بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں انہیں واستو لیونگ میں کچھ دلچسپی کچھ رجحان بڑھا ہے جس کو لے کر کہ یہ دونوں husband وائف couple جو ہے یہی کے ہیں جن کو ہمارے کارکرم سے ایک لگاو ہوا ہے سب سے پہلے تو پوچھا جے ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ واستو لیونگ کو پسند کرتے ہو اور یہ سمجھ لیجے کہ یہ پروگرام صرف آپ ہی کے لیے بنا ہوا ہے میں نے آپ کی date of birth جو آپ نے بھیجی ہے اس سے آپ کی کچھ ڈیٹیلز بھی بنائی ہے ویسے آپ husband وائف دونوں ایکٹیو ہو ساتھ میں یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے husband کے لیے بہت لکی بھی ہو آپ دونوں سیلپ میٹ پرسنالیٹی ہو اور آپ اپنی لائف اپنے حساب سے اور بہت اچھے سے آگے بڑھاؤ گے اور اس کے آپ کی date of birth کے انصار آپ کے لیے دو طرح کے گھر بہت فائدے من ثابت ہوں گے ایک تو رہے گا ویسٹ پیسنگ گھر جس کے اندر آپ کو انٹرنس پوجیشن نورتھ ویسٹ کی مل سکتی ہے اور پراپر ویسٹ کی مل سکتی ہے یہ بات آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا کہ ویسٹ فیسنگ گھر میں آپ کو ساؤت ویسٹ کی انٹری نہیں لینی ہے دوسری دشاہ آپ کے لیے نورتھ کی بنتی ہے جس کے اندر آپ نورتھ ہیسٹ کا گھر چوز کر سکتے ہو اور امریکہ کے اندر گیریج کا جو دور ہوتا ہے وہی گھر کا مینڈ دور بن جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ساری دشائیں میں نے آپ کو گیریج دور کے بارے میں دی ہے آپ ویسٹ فیسنگ یا نورتھ فیسنگ گھر کو چوز کر سکتے ہو اور رہی بات کچھن پوزیشن اور ماسٹ بیڈروم کی تو دونوں دشائیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے کہ جب کچھن پوزیشن اور بیڈروم کی پوزیشن بھی بدل جائے گی بٹ آپ کے لیے آئیڈیال ماسٹ بیڈروم ساؤت ویسٹ کا رہے گا اگر مکان آپ کا ویسٹ پیسنگ ہے اور کچھن پوزیشن آپ کی ایسٹ کی رہے گی پالوی جی جو اگلا ایمیل میں لے رہا ہوں وہ ہمیں منیر علی جی نے لکھا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ my mom and I are big fan of your show وہ لکھتے ہیں we try not to miss any episodes it is such a knowledgeable show منیرہ جی بہت بہت دھنیواد اور سارا شرہ جو ہے کہیں نہ کہیں پالوی جی کو ہی جاتا ہے بکازی انہوں نے شاہد ہم دونوں کی تعریف کی ہیں چلے کارکرم کی ذرہانہ کی ہے تو وہ کریڈٹ ہماری پوری ٹیم لیتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ my birthday is on December 27th 1983 ان کی پیدائش ہے 1983 دھا کا بانگلہ دیش کی پیدائش ہے وہ لکھتے ہیں کہ our house is not facing in crown point indiana USA وہ لکھتے ہیں کہ I am a medical student I just finished first two years of my medical school and preparing for the national board exam currently I am facing a lot of financial hardship and hardship in studies as well seems like the preparation for studies is not moving forward as I hoped it would also family wise it's stressful because my parents are worried about my career as well I am requesting for some guidance to bring some positivity and natural harmony as you say in my career and in our home what do you suggest I would really appreciate if you share some of your knowledge with us eagerly waiting for a reply منیرہ جی کے لیے آپ کیا کہیں گے اور سنے پورو کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے کہ بھئی جیون میں پریوار میں تناب ہے جی منیرہ جی پہلے تو آپ نے شو کی پریشنسہ کی اس کے لیے آپ کا خوافش شکریہ آپ نے جو اپنے ایجوکیشن کے بارے میں اور کیریئر کے بارے میں بات بتائی ہے تو اس کے حساب سے آپ کی date of birth کے انصار آپ کے لیے آپ کی personality improvement کے دشار جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو اپنے کیریئر میں اپنے ڈگری کو ختم کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی جیس انڈیانا کے گھر میں آپ رہے رہے ہویا جہاں پہ بھی آپ study کر رہے ہو اس کے حساب سے نورتھیس کی پوزیشن کیا ہے وہاں پہ جہاں آپ رہتے ہو وہاں پہ نورتھیس میں کافی ساری crystals related چیزوں کو رکھئے ایمیتھیسٹ کر کے ایک راک آتا ہے جو پرپل کلر کا ہوتا ہے ایمیتھیس راک سے بنی ہوئی چیزوں کو رکھئے وہ آپ کا سب سے لکیہ سٹون ہے ایک crystal tower کر کے product آتی ہے جو کہ education کے لیے آپ کو بہت فائدہ کرے گی ڈگری ختم کرنے کے لیے اور میرے حساب سے پیرڈ چاہے کتنا بھی stressful ہو but according to your direction chart آپ اپنی پڑھائی ختم کر پائیں گے اور کوئی بھی hurdle یا کوئی بھی رکاوٹ کی وجہ سے اس میں کوئی break even نہیں آئے گا آپ نورتیس پہ اگر زیادہ جھوڑ دیں گے تو وہ چیز اچھی بن جائے گی بچ ساتھ میں ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ اگر وہاں پہ نورتیس کورنر کٹ ہوگا یا وہاں پہ کوئی مشکل ہوگی تو آپ ہم کو واپس ایمیل کر کے ضرور بتائیے گا تو شاید اس میں تکلیف آنے کی سمباؤنا ہو سکتی ہے درجکوں اس وقت میرے پاس ایمیلز جو ہیں یوگے شاہ جی کا ہے مدو ورما جی کا ہے اس کے علاوہ ایک ایسے ہمارے درشک ہیں جن کا ریسٹروں کا بزنس ہے لیکن وہ اپنا نام گپت رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نام ٹیلیویجن پر نہ پڑے ان کا ایمیل ہے اور ساتھی ساتھ اروند اینڈ ڈیمپل جی کا ہے جنہوں نے لاب ان ریلیشنشپ کے بارے میں جاننا چاہے اور تمام کئی ایمیلز فاکسز ہیں جن کو ہم اگلے آنک میں شامل کریں گے آپ بھی نسنگ کوچ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ نوٹ کریں vastu at tv asia usa.com اور ہمارا فاکس نمبر ہے 732 650 1112 ایک بار پھر سے نوٹ کریں vastu at tv asia usa.com اور ہمارا فاکس نمبر ہے 732 650 1112 اگلے آنکھ میں ہم پلوی جی کے ساتھ کنوینین سٹور وشحے پر باتچیت جاری رکھیں گے اور آپ میں سے تمام ان درشکوں جن کے ایمیلز اور فاکسز ہمارے پاس ہیں ان کے ای میلز اور فیکسز کو بھی اپنے کارکرم میں ضرور شامل کریں گے اب وقت تو چلا ہے آپ سے اجازت لنے کا درشکوں سے آئیے پلوی جی مل کر اجازت لیتے ہیں نامسکار موسیقی 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 موسیقی